چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور کا اعلیٰ ترین فورم جوائنٹ کارڈنیشن کمیٹی ہے جس میں اس کے تمام منصوبوں کی حتمی منظوری دی جاتی ہے انتیس دسمبر کو سی پیک جوائنٹ کارڈنیشن کمیٹی کا چھتا اجلاس بیجنگ کے اندر منعقد ہوگا اس سے پہلے پانچویں اجلاس کراچی میں گزشتہ سال منعقد ہوا تھا اور اس اجلاس کے اندر جہاں پر ہم سی پیک کے منصوبے جن پر عمل درامت جاری ہے ان کی پیشرفت کا جائدہ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگلے مرحلے کے منصوبوں کی بھی نشاندہی ہوگی اور ان کی منظوری دی جائے گی اس وقت چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور دنیا میں علاقائی تعاون کا سب سے بڑا منصوبہ بن چکا ہے جس کی پشت کے اوپر چین کی پچاس ارب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری کی پلیج شامل ہے جس میں کہ تیس اکتیس ارب ڈالر کے منصوبے اس وقت پائپ لائن میں آ چکے ہیں اور پھر ارب ڈالر کے وہ منصوبے بھی ہیں جنہیں پاکستان خود اپنے پی ایس ڈی پی سے یا اپنے ترکیاتی بجٹ سے ان پر عمل درامت کر رہا ہے اس ایک اجلاس کی خصوصی بات یہ بھی ہے کہ ہماری دعوت کے اوپر تمام صوبوں کے وزراء علا بھی جی سی سی میں شرکت کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جی سی سی کا جو کاروائی ہے اس میں صوبوں کے جو انپورٹ ہے اس کو بھی یقینی بنائیں اور چینہ پاکستان اکرامک کوریڈور جو کہ ایک قومی منصوبہ ہے ماضی میں بھی جی سی سیز میں ہم نے صوبائی نمائندوں کی شرکت یقینی بنائی ہے لیکن وزراء علا کی سطح پر ان کی شرکت سے اس کو ہائیس لیول کی پولیٹیکل اونرشپ میں لے گی اس میٹنگ کے اندر ہماری کوشش ہے کہ ہم نئے پروجیکٹس کو لے کر آئیں خاص طور پہ جو ٹرانسپورٹ انفرسٹیکچر ہے اس پہ نئے منصوبے کچھ آئیں گے زیر غور جن میں کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے زوب کا جو سیکشن ہے اس کو ڈیولائز کرنا بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ بسیمہ اور خوزدار کی سڑک جس سے کہ گوادر سے سراب اور خوزدار جانے کا راستہ بہت شاٹ ہو جائے گا اور بسیمہ سے برائے راست خوزدار سڑک جائے گی جس سے بلوچستان میں بہت اس کے فائدے حاصل ہوں گے حکومت کی اور وزیراعظم کی یہ کوشش ہے کہ ہم بلوچستان جو کہ بہت واسٹ ایریے پہ مشتمل ہے اور اس کی آبادی بھی بہت تقسیم ہے منتشر ہے اس کو راستوں کے ذریعے سڑکوں کے ذریعے جوڑا جائے